اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روش اور جاپان کا سب سے بڑا نیویل فائٹ کا جس کا نام تھا بیٹل آف شوشیما جس کا سروعات ہوتا ہے 1868 سے جب جاپان میں ایک نیو پیریڈ کا سروعات ہونے والا تھا جس کا نام تھا میجی ریشٹوریشن اور اسی سال جاپان میں رویل نیوی کا جنم ہوا تھا جسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ اب پرشانت مہا ساگر پہ جاپان کا ہی راج ہے اور اس وقت میں یوروپ کا سوپر پاور رسیا بھی اپنے نیوی کے جریے پرشانت مہا ساگر پہ راج کرنا چاہتا تھا اور یہاں رسیا کے بالٹک فلیٹ اور بلیک سی فلیٹ میں طاقتور نیوی موجود تھے پھر اٹھارہ سو ساٹھ میں رسیا نے بلڈی بوشٹوک کو چائنہ سے چھین لیا اور اٹھارہ سو اکھتر میں اسے اپنا نیویل بیس بنا لیا لیکن رسیا کو ایک وارم وارٹر پورٹ کا تلاس تھا جو کی بلڈی بوشٹوک نہیں تھا جس کے بعد اٹھارہ سو اکانبے میں رسیا بلڈی بوشٹوک کو اپنے راجدھانی موسکو سے جڑنے کے لیے ٹرانس سائی بیریان ریل روٹ کو بنوایا جو کی آج ورلڈ کا سب سے لمبا ریل روٹ ہے اور اسی دوران اٹھارہ سو پچاسی میں چائنہ جاپان سے بھڑنے کے لیے جرمنی سے دو بیٹل شپ اوڈر کیا جس کے بعد اٹھارہ سو تیرانبے میں جاپان نے بھی چائنہ کو جباب دینے کے لیے بریٹین سے دو بیٹل شپ اوڈر کیا اور پھر ایک سال بعد اٹھارہ سو چاورانبے میں چائنہ اور جاپان کے بیچ جنگ چھڑ گیا لیکن اس جنگ کا جو ریزلٹ آیا اس سے پورا دنیا حیران ہو گیا اور وہ تھا جاپان کا جیت جس کے بعد اٹھارہ سو پنچانبے میں جاپان اور چائنہ کے بیچ ٹریٹی اوپ سی مونو سے کی سائن ہوا جس میں چائنہ نے آرثر سی پورٹ کو جاپان کو دے دیا پھر یوروپ کے تین کنٹری رسیہ فرانس اور جرمنی نے مل کر چائنہ کو سپورٹ کرنے کے لیے جاپان پہ اتنا پریسر ڈالا کہ آخرکار جاپان کو پورٹ آرثر واپس چائنہ کو دینا پڑا لیکن رسیہ نے چائنہ کو یہاں اس لیے سپورٹ کیا تھا کیونکہ رسیہ کا نجر پہلے سے ہی پورٹ آرثر پہ تھا جس پہ وہ کسی بھی قیمت پہ کبجہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ پورٹ آرثر ایک وارم وارٹر پورٹ تھا اور جب جیپنیس فورس پورٹ آرثر کو چھوڑ کر واپس جاپان چلے گئے تب رسیہ نے ترند پورٹ آرثر کو چائنہ سے پچیس سال کے لیے لیز پہ لے لیا یہاں تک کہ رسیہ نے پورٹ آرثر کو ٹرانس سائیبیریان ریل روٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ریلوے ٹریک کا کنسٹرکشن شروع کروا دیا اور اسی دوران چائنہ میں بوکسر ریبیلین اور چائنہ کے چینگ ڈائنیسٹی کے بیچ لڑائی سروع ہوا جس کا بہانہ لے کر رسیہ نے ٹرانس سائیبیریان کے پروٹیکشن میں چین کے ایک سہر منچورین میں دیڑھ لاکھ کا سینہ تینات کر دیا اور پورٹ آرثر میں رسیان بیٹل شپ کو بھی تینات کر دیا اور یہ سب رسیہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ جاپان کو ڈرا کر کوریا کو جاپان سے چھین لے اور پرشانت مہا ساغر پہ اپنا پاور حاصل کر لے لیکن جیسے ہی یہ انفورمیشن جاپان کو ملا تب جاپان نے رسیہ کو منچورین سے اپنے سینہ ہٹانے کے لیے کہا لیکن رسیہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور پھر آٹھ فروری انیس سو چار کو جاپان نے رسیہ کے خلاف وار ڈیکلیر کر دیا اور سب سے پہلے جاپان نے پورٹ آر تھر میں موجود رسیان بیٹل شپ پہ حملہ سرو کر دیا جس میں جاپان نے رسیہ کے زیادہ در جہاج کو ڈوبا دیا اور کچھ جہاج کو اپنے کبجے میں لے دیا اور اس حملے کے بعد جاپان نے پورٹ آر تھر سے بلڑی ووشٹوک جانے والی سی روٹ کو پوری طرح سے بلوک کر دیا جس کے بعد مئی انیس سو چار میں رسیہ نے پورٹ آر تھر کو سیکیور کرنے کے لیے بالٹک اور بلیک سی پورٹ سے اپنے نیوی کو بھیجا جس میں چار نیو بیٹل شپ تھے چھے کروزر تھے اور نائن ڈیشٹروئر تھے اور یہ نیوی افریقہ انڈیا چائنہ سی روٹ سے ہوتے ہوئے جاپان پہنچنے والا تھا یہاں ان کا پلان تھا سب سے پہلے شوشیما سے ہوتے ہوئے اپنے پورٹ بلڑی ووشٹوک جانے کا لیکن رسیہ نیوی کو یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا کنڈیشن بہت خراب ہو چکا تھا کیونکہ رسیہ نیوی کو اپنے شپ کو مینٹینینس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور 26 مئی 1905 کے رات میں جب رسیہ نیوی شوشیما سے ہو کر گجر رہے تھے تب شوشیما میں تینات جاپان کے ایک بیٹل شپ نے انہیں ڈیٹیکٹ کر لیا اور اس نے ترنت جیپنیس نیوی کو وائرلیس میسج بھیج دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے جیپنیس نیوی کو شوشیما کے لیے روانہ کر دیا جائے کیونکہ اس وقت رسیہ نیوی بلکل ہمارے سامنے ہیں اور یہ اس سمائے کا سب سے نیا ٹیکنولوجی تھا جس کے وجہ سے جیپنیس نیوی صرف 6 گھنٹے کے اندر رسیہ نیوی کے پاس آ گئے جہاں جاپان کے پاس 5 بیٹل شپ تھے 26 کروزر تھے 21 ڈیشٹروئر تھے اور 43 ٹورپیڈو بورٹس تھے اور اب یہاں جنگ کا شروعات ہو چکا تھا جس میں دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوتا ہے پھر ایک ہی گھنٹے کے اندر جیپنیس نیوی نے رسیہ نیوی کے سامنے آ کر انہیں گھیر لیا اور پھر جاپان کے سارے جہاج نے مل کر رسیہ کے انلی فلیکشپ جہاج پہ فائرنگ کرنا شروع کیا اور ایک ہی گھنٹے کے اندر رسیہ کے ایک جہاج کو دوبا دیا اور دو جہاج کو ڈیمیج کر دیا جس کے بعد رسیہ نیوی نے جیپنیس نیوی کے پیرلیل پوزیسن لینے کے لیے آگے بڑھا لیکن ان سے پہلے ہی جیپنیس نیوی نے ان کے پیرلیل میں آ کر ان پہ آندھا دھند فائرنگ شروع کیا اور پھر سے رسیہ کے دو جہاج کو ڈوبا دیا اب یہاں رسیہ نیوی کے کمانڈر گھائل ہو چکے تھے جس کے بعد رسیہ نیوی یہاں سے بھاگ کر بلڑی ووشٹوک جانے کا کوسز کیا لیکن جیپنیس نیوی نے ان کا پیچھا کیا اور اس بار رسیہ نیوی کو سرکل پوزیسن میں گھیر کر ان کو مارنا شروع کیا اور پھر سے ان کے دو جہاج کو ڈوبا دیا اور رسیہ نیوی کو پوری طرح سے ہرا دیا جس کے بعد رسیہ کے بچے ہوئے باقی چھے جہاج خود کو سرینڈر کر دیا جسے جاپان نے اپنے قبجے میں لے لیا اور اس طرح سے جاپان نے بیٹل آف شوشیما میں ایک کلوریس بکٹری حاصل کر لیا تھا جو کی جاپان کے نیوی کا سپیریئر سپیڈ وائرلیس ٹیکنولوجی اور ان کے ٹیکٹیس کے وجہ سے ممکن ہو سکا اس جنگ میں رسیہ کے سارے جہاج برباد ہو گئے تھے جبکہ جاپان کے صرف تین ٹورپیڈو بوٹس برباد ہوئے اور اس طرح سے بیٹل آف شوشیما کا انتھ ہوا جس میں کافی لمبے سمائے کے بعد کسی ایسین کنٹری نے کسی یوروپین سوپر پاور کنٹری کو ہرایا تھا موسیقی